ڈالرز نے سہارا دیا ہے لیکن محترم وزیر خارجہ سعودی صفیر کے سامنے انتہائی بے تکلفانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے رسمی ملاقات میں وزیر خارجہ کا غیر رسمی انداز سعودی شہریوں کو انتہائی ناگوار گزرا یہ ناگوار کیوں نہ گزرتا کیونکہ عرب رسم و رواج میں میزبان کے چہرے کی جانب پاؤں رکھنا غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے یہ تو تھے چھوٹے چھوٹے کلپ تھوڑا سا ویڈیو آنگے بڑھا کر اب سیدھے ویڈیو کے مینباب کا پہنچ سکتے ہیں تو پاکستان کے فوریر منسٹر شاہ محمود قراشی نے پاکستان میں ہی بیٹھ کر سعودی ریبیا کے جو ایمبیزڈر تھے ان سے ملاقات کے دوران اس طریقے کے پاس شیر دیئے بیٹھتے سمجھے کہ ان کا جو پیر تھا وہ اس کی فیسنگ سیدھا سیدھا سعودی ریبیا کے جو ایمبیزڈر تھے ان کے موں کی طرف تھی جس کو لے کر سوشل میڈیا میں کافی مطلب پاکستان کے جو عمران خان کے سپورٹ تھے وہ تو خوش ہو رہے تھے کہ دیکھئے ہم کسی سے جھک کر بات نہیں کریں گے یہ اور وہ آپ سمجھ سکتے ہو کس طریقے کی باتیں کو نہ کی تھی لیکن پاکستان کے خلاف سعودی ریبیا سے کچھ رییکشن آیا اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہو رہی ہے بات پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو گندے مہنگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات پلیش ہل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا کومنٹ شکر آپ نے سوچھا ہو جب جو ممالک پاکستان کے قریب ہیں انہیں بھی حکومت خود سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے سفارتی آداب جیو پولٹیکل صورتحال اور اخلاقیات سیاری وزراء نے پاکستان کو سیاسی اور سفارتی تنہائی کا شکار بنایا ہوا ہے گزشتہ دنوں سعودی سفیر اور وزیر خارجہ شامی حمود قریشی کے درمیان ملاقات ہوئی وہی سعودی عرب جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اب معاشی مسائل میں گھرے ہوئے ملک کو سعودی عرب کے ڈالرز نے سہارہ دیا ہے لیکن محترم وزیر خارجہ سعودی سفیر کے سامنے انتہائی بے تکلفانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے رسمی ملاقات میں وزیر خارجہ کا غیر رسمی انداز سعودی شہریوں کو انتہائی ناگوار گزرا یہ ناگوار کیوں نہ گزرتا کیونکہ عرب رسم و رواج میں میزبان کے چہرے کی جانے پاؤ رکھنا غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے سعودی شہری پی ٹی آئے دور حکومت میں حکومت پاکستان پر کیے جانے والے احسانات یاد کرا رہے ہیں وہ پاکستان کے سفارتی آداب اور غیر اخلاقی رویہ پر چیخ رہے ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں اور خود سعودی عرب سے جواب طلب کر رہے ہیں کہ تکبر آمیز رونت آمیز رویہ پر ریاست اب تک خاموش کیوں ہیں تحریک انصاف کی جانب سے اس طرز عمل کو غیر ارادی قرار دیا گیا مگر سعودی شہریوں کا موقف ہے کہ شاویمود قریشی کا یہ رویہ ہرگز غیر ارادی نہیں ہے بلکہ یہ مہمان اور اس ملک کی واضح توہین ہے جہاں سے مہمان آیا ہے اب جب یہ ہوتا ہے تو اس کے بعد حکومت کے اپنے سپورٹرز سوشل میڈیا پر ٹوٹر ہینڈلز پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں وہ وزیر خارجہ ہو یا خود وزیر آزم ہو ان کے کانفیڈنس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھیں مہمان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں اور پھر بھلے ان کے پاؤں کا رخ مہمان کے چہرے کی جانب کیوں ہیں اسے کانفیڈنس کہا جاتا ہے اور اسے انتہائی فخریہ انداز میں پرموٹ کیا جاتا ہے پاکستانی وزیر خارجہ کو اس کی اوقات یاد دلانی چاہیے یہ اب سعودی شہری کہہ رہے ہیں اور بتانا چاہیے کہ احسان کرنے والے دوست کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے سوشل میڈیا پر ایک سارف نے لکھا کہ پاکستانی وزیر کے رویہ سے مہمان کی بیزتی ہوئی ہے کیونکہ یہ عرب کی ثقافت میں عیبدار ہے اور سفیر کے لیے بیزتی سمجھا جاتا ہے سعودی سارف نے شالمود قریشی کی یورپی سفیروں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کی تصاویر شیئر کر کے لکھا کہ سعودی عرب کے سامنے متقبرانہ انداز جبکہ یورپی ممالک کے ساتھ خوفزتہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سعودی شہری نے سوشل میڈیا پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہم بیسیت سعودی یہ قبول نہیں کرتے کہ پاکستانی وزیر خارجہ اپنے انداز سے سعودی سفیر کی بیعت بھی کریں پاکستانی وزیر خارجہ کے بیٹھنے کے انداز اور مہمان کے چہرے کی طرف پاؤں رکھنا سعودی سفیر کی توہین ہے یہ غیر معمولی ہے ایک اور سعودی شہری نے لکھا کہ میزبان شامیمود قریشی کے بیٹھنے کا طریقہ احترام کی نشاندہ ہی نہیں کرتا وہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو اہلی عرب سے ایسے کورسز کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں اخلاقیات اور مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک سکھائیں جیسا کہ ان کے عباو اجداد کو اسلام اور اس کی تعلیمات سکھائی گئی تھی ایک پاکستانی نے لکھا کہ مینل اقوامی تعلقات میں شائستگی اور آجزی ضروری ہے شامیمود قریشی کو باڈی لینگویج میں آجزی کا مظاہرہ کرنے میں بہتر نظر آنا چاہیے ایک اور سعودی صارف نے اپنی ٹویٹ میں تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ شامیمود قریشی کی باڈی لینگویج کنفیوزن کا شکار ہے اور وہ مسنوعی طاقت سے اپنی کمزور پوزیشن کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہا ہے مہمان کے سامنے بیٹھنے کا یہ غیر شائستہ انداز ناکس تربیت کی نشاندہی کرتا ہے اس سے قبل چینی وقت سے ملاقات میں بھی شامیمود قریشی کے بیٹھنے کا انداز توجہ کا مرکز بنا تھا اور سوشل میڈیا پر اس پر خوب بحث بھی ہوئی تھی صرف وزیر خارجہ شامیمود قریشی نہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان کے روئیے اور بیٹھنے کے انداز بھی موضوع بحث رہے ہیں اقتدار سنبھالنے کے بعد سرورائی اجلاسوں کے لیے رائج، روایتی، سفارتی آداب کا خیال نہ رکھنے پر وزیراعظم عمران خان کئی بار خبروں میں رہ چکے ہیں وزیراعظم کی جانب سے غلطیاں اس کے باوجود ہوئیں جب انہیں چھوٹی سے چھوٹی تفصیل یہاں تک کہ کس سے ہاتھ ملانا ہے اور کیا کرنا اور کہنا ہے سب کے بارے میں بریف کیا گیا تھا شگاہی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیراعظم پاکستان کے متقبرانہ روئیے پر تو پوری دنیا سے تنقید کی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی غلطیاں سفارتی آداب سے بے خبری ہیں یا ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہونے کی وجہ سے موجودہ حکومت سفارتی اخلاقیات بھول جاتی ہے ایک سوال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاہ حمود قریشی صاحب ملک کے ٹاپ ڈپلومیٹ ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ جب سفیروں سے ملتے ہیں تو ان کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے سفیر ہو سفارتکار ہو کوئی بھی بغیر ملکی کوئی بھی ہو آپ کے ملک میں آیا اس کو رسپیکٹ کریں تب ہی وہ آپ کے ملکوں میں آتے ہیں اب تھوڑے دن پہلے اوائی سی پاکستان کا جو اوائی سی کے جو فورن منسٹر پاکستان آئے تھے وہ سعودی عرب کی وجہ سے آئے تھے سعودی عرب کے کہنے پہ وہ آئے تھے ورنہ یہی فورن منسٹر صاحب ہیں اور یہی اوائی سی ہے کشمیر کے اوپر ہم جب بلاتے تھے تو نہیں آتے تھے ابھی سعودیز کا موڈ تھا ان کا دل تھا تنہوں نے بلالیا تو اگر ٹھیک ہے پوسٹ اوائی سی کانفرنس آپ نے سعودی فورن منسٹر کو بلائیا یا وہ آئے ملنے کوئی بھی دو صورت ہو سکتی ہے تو آپ ان کو اس طرح تزہیق والے انداز سے ملیں گے تو کیا امپریشن جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے بیسیکلی یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات ہے یہ اور شیمفول ہے اور وہ کہیں دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ جیسے اس طرح کی حرکتیں کر کے شاید پرائیمیسٹ اور عمران خان کے جو کیابنٹ میمبرز ہیں وہ عمران خان کی انسلٹ کر رہے ہیں اور عمران خان کے لیے محول پیدا کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان پر کرٹیسزم کیا جائے پھر میں نے کسی اور سے بھی بات کی میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے انہوں نے کہا جی سومالی اور تنزانیہ کا اور پپا نیو گینی اور دنیا کے تھرڈ کلاس جو صرف جن ملکوں کی جیسے کہتے ہیں نا کچھ حالت نہیں ہے ویسے تو ہماری حالت بھی کچھ خراب اتنی اچھی نہیں ہے بڑی بڑی خراب ہے جو بہت گریب اگر سومالیہ کا سفیر بھی فارن مینسٹر صاحب سے ملتا ہو تو he must be shown respect انہیں dignity دکھائیں آپ اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا اور یہ جو بیسک فارن آفیس کی ٹریننگ ہوتی ہے جب فارن مینسٹر صاحب کو ٹرین کیا جاتا ہے لوگوں سے ملنے کے لیے انہوں نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اور he's a twice جو ہے وہ he's a فارن مینسٹر پہلے بھی انہوں نے یہ فارن مینسٹر رہ چکے ہیں ان کے پاس تو بڑے مینن کو پتا ہے چیز کو پھر انہوں نے کہا جی کہ پھر میں نے دوستوں اور اپنے صحافیوں سے دوستوں سے چیک کیا کہ یہ فارن مینسٹر اس طرح کیوں بیٹے ہیں انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ deliberately کر رہے ہیں یہ deliberate act ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جانے میں نہیں ہے اور دوسرا بات یہ ہے اگر یہ تصویر ایک normally catch بھی لی انہوں نے ٹھیک ہے جی تو انہوں نے یہ تصویر میڈیا کو کیوں ریلیس کی یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا اگر چلو تصویر بھن گئی اس طرح یا فارن مینسٹر انعویر تھا ان کو اندازہ نہیں تھا وہ بس اپنے انداز میں بیٹھ گئے کہیں تھے پہلی بات تو یہ ہے consciously subconsciously ان کے فارن سیکٹری بیٹھے ہوں گے اور فارن آفس کا سٹاف بیٹھا ہوگا جو ان کو ذاری بات ہے گائیٹ کرتا ہے بتاتا ہے کہ اس سعودی امباسیڈر ہیں بڑا امپورٹنٹ ہیں یہ آپ کے لیے ملینز اوف ڈالر کی گرانٹ سے رینج کراتے ہیں اگلے دن بچارے سعودیوں نے آپ کے لیے چار ساڑھے چار ارب ڈالر کا پیکش تیار کروایا جدہ سے اور یہ اب سعودی امباسیڈر صاحب جو شریف آدمی بچارہ پاکستان کے لیے ایڈ شیڈ بھی بڑی تیار کر کے رکھتے ہیں ریسنڈ یاد ہو گئے انہوں کے چاول وغیرہ بھی بھیجھے تھے اور بھی بڑے ہی وہ کرتے رہتے ہیں پاکستانیوں کا اتنا وہ کرتے رہتے ہیں تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ موف تھی that was not یہ on purpose انہوں نے کیا ہے اگر on purpose نہ ہوتا تو فارن منسٹر صاحب جو ہیں وہ اس طرح وہ میڈیا کو ریلیز نہ کر دیں یہ on purpose ہے اور یہ اس میں صفیصٹی فارن منسٹر تو یہ ویڈیو ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کی میڈیا کے دو جنرلسٹ بات کر رہے تھے سا محمود قوریسی کے اس ایٹیٹیٹوٹ کے بارے میں اور میں باتا رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کتنا بھی گریب دیس ہو اور اس کے اگر ایمبرزجر اس طریقے سے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اس طریقے سے پاکستر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے یہ پاکستر بہت ہی مطلب اور لگتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے کے پاکستر کے ساتھ بیٹھنے کے آپ کی ویادت ہوگی بٹ آپ اکیلے ہو یا موی دیکھ رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو گھر میں ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کسی ایسے مطلب فارمل میٹنگ میں ہو تو اچھا لگتا ہے نہیں لگتا ہے ان فارمل آپ کچھ بھی کر سکتے ہو تو شاہ محمود قوریسی نے پتہ نہیں لیکن اس بیوہار کی وجہ سے ساؤدیریبیا کا جو رییکشن آیا اس سے پاکستان کو کافی نقصان ہوگا ان فیوچر اگر ان کی گورنمنٹ جاتی بھی ہے تو بھی سا پاکستان کے خلاف ایک الگ رویہ آ جائے گا ساؤدیریبیا کے اندر اور آپ کو بتا دوں کہ اس فوٹو کو لے کر ایرانی میڈیا تک نے کوریس دیا آپ کو بھی پتا ایران اور ساؤدیریبیا کی کس طریقے سے پاکستان کو ساؤدیریبیا کا زیادہ کری ہوئی مانا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں سنی جاتا ہے شیعہ بھی ہیں شیعہ اتنے جاتا ہیں کہ مطلب بھارت پاکستان اور جو ایران ایران سے بھی ایران کے آس پاس ہی شیعہ مطلب ایران سے زیادہ تو نہیں ہے لیکن اچھی خاصی آبادی شیعہ کی چار کروڑ پلس آبادی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو ایران بھی پاکستان اور ایران کے رشتے کیسے ہیں اور ایران میڈیا اس خبر کو کافی کبر کر رہا ہے تو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز شاہر آپ کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا کومنٹ شیکشن